بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ محمد بن راشد ہاؤسنگ اسٹیبلشمنٹ میں جب آپ کو ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس کی ریکویسٹ ڈالنی ہوتی ہے تو آپ کیسے اس کو ڈال سکتے ہیں کونسا فارم یوز کریں گے تو یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ جب آپ کوئی بھی کام لیتے ہیں اور اس کا کنٹریکٹ ہوتا ہے تو کنٹریکٹ کے مطابق جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ فائل اوپننگ کے ٹائم میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں محمد بن راشد ہاؤسنگ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارا سکس منت کا یا وانیئر یا ٹویئر کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے حساب سے سسٹم میں وہ ایک ٹائم پیریڈ محمد بن راشد ہاؤسنگ میں بھی آ جاتا ہے لیکن اگر وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے اور آپ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے ڈیلے کی کوئی بھی ریجن ہو تو آپ نے اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ پیمنٹ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ کیسے ہم ایکسٹینڈ کریں گے یا اس کے لیے کون سا فارم چاہیے اس فارم کو ہم کیسے فیل کرتے ہیں یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ ویڈاو ٹائم ایکسٹینشن کے بل اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی جتنے دن کے حساب سے اوپر ہو چکا ہوگا ٹائم پیریڈ کے حساب سے آپ کو پنلٹیز چارج ہوں گی تو اس لیے جب آپ پیمنٹ سپمٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم میں آپ کو یہ محمد بن راشد آف سنگھ کا فارم فیل کر کے اس پہ اونر کے سگنیچر کروا کے تو آپ کو یہ ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو یہ فارم کون سا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فارم ہے جو ٹائم ایکسٹینشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا آرابک فارمٹ ہے یہ ایڈٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادرواز آپ محمد بن راشد آف سنگھ کا وزٹ کریں وہاں سے وہ آپ کو کوپی بھی دے دیں گے اس ٹائم اس فارم کو آپ پرنٹ نکال کریں اور اس پہ بھی مینولی طریقے سے بھی آپ فیل کر سکتے ہیں ادرواز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو اس فارم کو آپ نے فیل کر کے اور اس پہ آپ نے کنسلٹنٹ کی سٹیمپ یہاں لگانی ہے اس کے بعد کنٹریکٹر نے اپنے سائن سگنیچر کرنے ہیں اور مالک جو ہے ویلہ کا جو اونر ہے اس کے سائن ہوں گے اور پھر آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ تینوں پارٹیز جو بھی ہیں ان کے سگنیچر ہوں گے اس جگہ پہ تو آپ نے اس کو سبمٹ کرتا ہے میں ایک فیل کیا ہوا فارم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ تمدید الزمنی ارابک میں یہ فارمنٹ ہے اور یہ ارابک میں ہی آپ نے سبمٹ کرنا ہے یہ ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہے تو کوئی اور فارم آپ صاحب میں نہیں کر سکتے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فیل ہوا وہ فارم کہ وہ کون سا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ساتھ رہیں جی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم ہم نے فیل کیا ہوا ہے اور یہ کس طرح فیل کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے کہ آپ نے جس ڈیٹ کو یہ فارم آپ سائن کروا رہے ہیں اس کے بعد اونر کا نام اور جو فائل نمبر محمد بن راشد کی جو فائل ہوتی ہے وہ آپ نے فائل نمبر یہاں انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے وہ ڈیٹ ڈالنی ہے جس ڈیٹ تک آپ کو ٹائم چاہیے جہاں سے اگر آج کی ڈیٹ ہم کریں کہ آج اگر ٹویلو جنوری ہے تو ٹویلو جنوری سے آپ نے وہ منسن نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ٹویلو جنوری سے لے کے ون منت کے لیے ون ایئر کے لیے سکس منت کے لیے کتنے پیریڈ کے جہاں اس پیریڈ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے انٹر کرنا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا اس پروجیکٹ کے لیے ٹائم ترٹی فاس دسمبر ٹویلو 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 ٹک ہم نے اس ٹائم ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور اپروو ہو گیا تھا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اونر کے سائن اس کے علاوہ کنٹریکٹر کے سائن اور یہاں کنسلٹن کی سائن اور سٹم تو یہ اس طرح سے فارم آپ نے شار سا فارم ہے بہت ایزی پروسس ہے دبائی گورنامیٹ الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے تو اس فارم کو آپ نے سگنیچر کروا کے تو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے کہاں سبمٹ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹائم ایکسٹینشن کا فارم جب آپ کوئی بھی پیمنٹ اپلائی کریں گے اس ٹائم میں آپ ساتھ اٹیچ کریں گے ساتھ آپ پیمنٹ کے ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے اور وہاں ہی آپ کو اپشن ملے گا ایکسٹینشن آف ٹائم اف ریکوائیڈ کہ اگر آپ کا آر ایڈی ٹائم جو پیریڈ جو محمد بیراشد میں دیا گیا ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ فینش ہو چکا ہے تو آپ نے یہاں نویے فارم اٹیچ کرنا ہے یہ آپ کو ایکسٹینشن آف ٹائم کا یہ اپشن نظر آئے گا یہ محمد بیراشد داو سنگھ کی جو کنٹریکٹر کی یوزر آئی ڈی سے لاغ ان کر کے پیمنٹ جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ اپشن وہاں آئے گا تو وہاں جا کے آپ یہ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں وان تو تری فور فور اپشن نمبر فور ایکسٹینشن آف ٹائم جب آپ پیمنٹ بریکڈاؤن کی انفرمیشن کا ڈیٹر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جب ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کا اپشن آتا ہے تو وہاں یہ آپ کو اپشن ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو اپشن ملے گا ایڈ کا آپ اس ایڈ کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو چوز فائل کا اپشن آئے گا اور چوز فائل میں جا کے تو آپ یہاں سے وہ ڈرائگ اور ڈراب کر کے یہاں سے جیسے میں چوز فائل پہ ابھی کلک کر لیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں سے جہاں بھی میرا وہ فارمٹ پڑا ہوگا میں اس کو اپلوڈ کر کے تو یہاں سے اس کو ویو کر سکتی ہوں میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں جیسے ہی آپ ایکسٹینشن آف ٹائم کے اپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کا اپشن سلیکٹ کریں گے تو یہ اپشن آ جائے گا چوز فائل چوز فائل کے بعد کرلوں گی یہ ٹائم ایکسٹینڈ ٹائم ایکسٹینڈ کام ہے یہ فارم ہے اس کو میں کلک کر لیتی ہوں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہ اپشن دے گا the documents has been successfully uploaded یہاں گرین کرر کا یہ میسیج شو ہو رہا ہے کہ میرا documents اپلوڈ ہو گیا ہے اور یہاں پھر اپشن بھی دیکھیں اپشن آ رہا تھا لیکن اب اپشن آ رہا ہے view and modify کا تو view میں جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ view پہ کلک کریں گے اس کے بعد ایک اور اپشن آئے گا delete اور view اور جیسے آپ پھر view کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں وہ جو آپ نے فارم اٹیج کیا ہے وہ یہاں اٹیج ہو کے شو کرنے لگ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے نیٹ سلو ہے یہاں دیکھیں یہ آپ view کر سکتے ہیں یہاں سے اگر کوئی wrong documents یہاں اٹیج ہو گیا تو آپ یہ delete کا option ہے view کے ساتھ delete کا تو آپ delete کر دیں کیونکہ میں نے تو جسٹ آپ کی understanding کے لیے یہ یہاں upload کیا ہے تو میں اس کو delete کر دیتی ہوں اور جیسے ہی آپ delete کریں گے تو یہاں سے delete وہ deleted complete ہو جائے گا اور یہاں پھر add کا option آئے گا تو یہاں محمد بی راشد ہاؤسنگ کی website میں جا کے تو آپ نے یہ extension of time کی request ڈالنی ہے تو یہ میرا آج کا topic تھا میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ ویڈیو بناؤں جو آپ سمجھ سکیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی پھر بھی اگر کچھ پوچھ نہ ہو تو پویٹس میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ